ہیلو دوستو تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ریلی کاسٹ لسی ٹیبلٹ کے بارے میں بات کریں گے ریلی کاسٹ کے بارے میں یہ جو ٹیبلٹس ہیں ان کے اندر آپ کو کیا دوائی دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں کس چیز میں آپ کے اوپیوگ آتی ہیں مطلقہ کس چیز میں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کے ڈوزز کس طریقے سے لینے چاہیے تو پور جہن کا اس ویڈیو میں بتاؤں ہوں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ ڈکیبلٹس ہیں جیس کے اندر آپ کو جو دوائی صالٹ کومپجیجن فور مولا ڈرگ جس بھی نام سے آپ کس جانتے ہیں وہ آپ کو اس کے اندر موٹی لوکار صوڈیم لیو سٹرازین ہائیڈرو کولوریڈ دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھرا دوں کہ کتنے کتنے جنگان دیکھیں آپ کو اس کے اندر دیکھو akademی بے اور مانتل لوکار آپ کو اسوسکار 10 ایم جیمیں مذرل کی ٹوٹل جو دوائی ہ ningún آپ کے 15 ایم جی کی وقت tunes ہیں اوکے تو یہ آپ کے جو کام آتے ہیں یہ آپ کے allergy سے ہونے والی دکت پریسانی میں کام آتے ہیں یہ ایک anti allergic medicine جو آپ کے allergy سے ہونے والی دکت پریسانی جیسے کی اس میں آپ کے کام آ جاتی ہے یہ اس میں آپ کے کام آ جاتی ہے تو اگر آپ کو ایسی کوئی بھی دکت پریسانی فیس کرنے کے لیے ملتی ہیں تو آپ اس tablet کو use کر سکتے ہیں اس tablet کا اور اگر اس کے ہم side effect کے بارے میں بات کریں تو اس کا جیسے ہی آپ کو کوئی side effect اتنا بڑا دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے لیکن اگر آپ اس کو day میں دن میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو سستی آنے لگتی ہے دن میں یا رات میں کبھی بھی کریے اس کو کھانے کے بعد آپ کو تھوڑی بہت دیر تک آدھے گھنٹے تک سستی آتی ہے تو اگر آپ اس کو صبح کھا کر اپنے کام پر جاتے ہیں تو آپ کو پراؤگلم ہو سکتے ہیں سستی آ سکتے ہیں نیند آتی ہے آپ کو تو آپ کے کام میں پراؤگلم فیس کرنے کے لیے مل سکتے ہیں تو اس کو جو tablet کو کھایا جاتا ہے doctor بھی جب آپ کو consult کرتے ہیں ان tablet کو کھانے کے لیے تو وہ بھی رات میں ہی بتاتے ہیں کہ رات میں کھانا آپ تو میں بھی آپ کو consult کرتا ہوں کہ آپ ان کو رات میں کھانا اور اگر آپ کو آپ کے doctor نے یہ tablet دی ہے یہ medicine دی ہے کسی other medicine کے ساتھ ملا کر تو آپ اسی طریقے سے کھائیے جس طریقے سے آپ کو آپ کے doctor نے بتا ہے کیونکہ اس نے آپ کی condition دیکھئے condition کے حساب سے آپ کو medicine دیئے اور اسی کے حساب سے آپ کو dose بتائے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو personally کھانا چاہتے ہیں اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں اور کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو رات میں کھائیے دن میں کھانے کی کوشش مت کرنا تو آج کی ویڈیو ہی تک امیت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی